بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کچھ حدثہ قبل ہندوستان کی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے بارے میں فیصلہ دیتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ جگہ ہندووں کی ملکیت ہے یہاں پر پہلے رام مندر ہوتا تھا چنانچہ بابری مسجد کو گرا کر یہاں پر رام مندر تعمیر کیا جائے یا اس کے بدلے میں مسلمانوں کو کہیں اور جگہ دے دی جائے دو دن پہلے انڈین سپریم کورٹ کے اس حکم نامے پر عمل شروع ہوا تو بابری مسجد کو گرانے کے لئے مختلف قسم کی مشینری کرینے اور بلڈوزر وہاں پر لائے گئے تاکہ مسجد کی باقیات کو گرا کر وہاں پر باقاعدہ مندر بنانے کا کام شروع کیا جائے جیسے ہی بابری مسجد گرانے کا ٹھیکہ لینے والی کمپنی نے اپنے ورکرز اور مشینری کو وہاں پر لگایا اور اس منصوبے کا آغاز کیا ہی گیا تھا کہ قدرت کا ایسا عظیم معجزہ سامنے آیا کہ وہاں پر کام کرنے والے تمام انجینئرز اور ورکرز حیران رہ گئے تو آج کیسے ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ بابری مسجد سے متعلق کون کون سی کرامتوں کا ظہور ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بابری مسجد کو گرانے والے کس دردناک انجام سے دوچار ہوئے تھے اور ان میں سے کچھ حملہ آور مسلمان کیوں ہو گئے تھے تو اس کی مکمل تفصیلات جاننے سے پہلے آپ کو یادہانی کرواتے چلیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں انڈین سپریم کورڈ کے مطابق جب بابری مسجد کے انعدام کا سلسلہ شروع کیا تو وہاں پر بے پناہ حجوم اکٹھا ہو گیا اس حجوم میں کچھ تو مسلمان تھے جو احتجاج کرنے کی غصت سے یہاں آئے تھے جبکہ بہت سے ہندو اور دیگر مذہب سے تعلق ارکنے والے تھے جو محض تماشا دیکھنے کے لیے یہاں پر اکٹے ہو گئے سنسنی پھیلانے والا اور ہندو طوا کا پرچار کرنے والا انڈین میڈیا بھی اپنے کیمرے اور نیوز رپورٹرز کے ساتھ یہاں پر آ گیا تو اس ہزاروں کے مجمعے کے سامنے ایک عجیب باقیہ ہوا جو ہی کرینز بلڈوزرز اور دیگر مشینری بابری مسجد کی باقیات کو گرانے کے لیے اس کے پاس گئیں تو تمام مشینری نے کام کرنا چھوڑ دیا ان کے انڈین بند ہو گئے وہاں موجود انڈینئرز اور ورکرز نے لاکھ کوشیں کی کہ ان کے انڈین کو دوبارہ سٹارٹ کیا جا سکے لیکن وہ اس میں فیل ہی رہے اور پورٹ کے مطابق 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود اس مشینری کی خرابی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا کمپنی نے اپنے تجربے کار مکینک اور سرویس کمیشن اس مشینری کو ٹھیک کرنے کے لیے لگائے ہوئے ہیں لیکن انہیں اس کا نقصی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ مشینری کو ٹھیک کیسے کریں گے ایسے مقبر بہت سے مسلمان اسے قدرت کا موجودہ قرار دے رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ نے انڈین سپریم کورڈ کو جھوٹا ثابت کیا ہے اور قدرت نے بتا دیا ہے کہ فیصلہ غلط تھا اور ابھی بھی انڈین سرکار کو بابری مسجد گرانے سے باز رہنا چاہیے ورنہ وہ پشتائیں گے اب آپ ہی بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں یہ محض اتفاق ہے کہ مسجد کے پاس پہنچ کر ہی مشینری خراب ہوئی یا قدرت کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ انڈین حکومت اور ان کی سپریم کورڈ غلطی کر رہی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا دوستو انڈیا میں جو مسلمان بابری مسجد کے اس واقعہ کو قدرت کا معجزہ قرار دے رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان مزاق اڑانے والوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ بابری مسجد گرانے کے کام میں جو لوگ شریک تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا اور کم از کم ماضی کے معروف لیڈر پلویر سنگھ سے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان کیوں ہوا تھا بھارت میں بابری مسجد کی شہادت اور ہندو انتحاب بسندوں کی کارستانیاں کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہیں لیکن بابری مسجد شہید کرنے والوں میں شامل سکھ رانوما جو بعد میں مسلمان ہو گیا آج بھی اپنے کیے پر پیشیمان ہے اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے میں اس حملے کے بعد خود تقریبا نیم پاگل ہو گیا تھا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا بابری مسجد کو شہید کرنے والوں میں ڈاکٹر مہاد بھی شامل تھا جس نے ایک بار گٹر کا پانی بھی پی لیا اور اسی کے زہر سے چل بسا جبکہ ایک اور نوجوان اندرہ بھی پاگل ہو کر مرا بکیا لوگوں کی بھی کچھ ایسی ہی عبرتناک دستانے ہیں بابری مسجد کی شہادت میں ملوث اس وقت کے طاقتور لیڈر بلویر سنگھ کرم سنگھ بلویرہ اب دولت ایمان سے سرفراز ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنا نیا نام عبداللہ آدم شیخ رکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب میں بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے چھت پر چڑھا تو میرا دل شدید طور پر کپ کپانا شروع ہو گیا مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ میں کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہوں بابری مسجد کو نقصان پہنچاتے وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کسی بھی مذہب کے لوگوں کی عبادت کے علاقے کو نقصان پہنچانا ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر مجھے سب کا ساتھ دینا پڑا اور اس کے بعد جب میں واپس گھر پہنچا تو مجھے راتوں کو نین نہیں آتی تھی میں نین پاگل سا ہو چکا تھا مجھے راتوں میں ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو گئے اور پھر مجھے اس چیز کا احساس ہو گیا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر لیا ہے بعض مسلمان بھی میرے دوست تھے میں اپنے مسلمان دوست مولانا واصف کے پاس گیا انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اس پاگل پان یا اس بیچینی کا علاج یہ ہے کہ میں سماجی بھلائی کے کام کرنا شروع کر دوں چنانچہ میں نے مساجد کی صفائی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیا اور سکھونے کے بوجود سر پر امامہ باندھ کر مساجد میں صفائی کرنے لگا جس سے مجھے بہت سکون ملتا تھا جلد ہی مجھے دوبئی میں سکھوں کی کمپنی میں ملازمت مل گئی میرا اصل ارادہ دوبئی جا کر مسلمان ہونا تھا کیونکہ انڈیا میں میرا ایسا کرنا ممکن نہیں تھا اور اگر انڈیا میں میں ایسا کچھ کرتا تو میری جان کو خطرات لا ہی کو سکتے تھے دوبئی میں میں جس سک یا ہندو سے پوچھتا کہ اسلام کیسے قبول کیا جاتا ہے تو وہ مجھ سے جھگڑ پڑتا آخر کار میں نے پگڑی اتار دی بال کٹوا دیئے اور بالکل گنجا ہو گیا کچھ عرصے کے بعد مسلمان دوستوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ شارجہ مرکز میں پاکستان سے ایک تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے اور اس میں ایک سو سالہ بزرگ بھی موجود ہیں میں وہاں گیا اور سو سالہ بزرگ کی اپنے دین سے محبت دیکھ کر بہت متاثر ہوا کہ وہ اس عمر میں بھی تبلیغ کے لیے اپنے گھر سے دور ہیں شارجہ مرکز کی مسلمانوں نے میرے وہاں پہنچنے پر میرے ساتھ بہت تعاون کیا انہوں نے مجھے غسل کروایا نیا جوڑا لے کر دیا مسلمان ہونے کا طریقہ بتایا اور پھر کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھنے کے بعد تین دن تک میں شارجہ مرکز میں سکون کی نیس ہوتا رہا اور اس کے بعد واپس اپنی کمپنی میں آ گیا اور کچھ دن بعد پھر مرکز چلا گیا اور چار ماہ تک وہاں ان کے ساتھ رہا عبداللہ عدم شیخ نے اپنی اسکایا پلٹ زنگی کے متعلق مزید بتایا کہ دوزار پانچ میں میں مسلمان ہوا تھا نماز روزہ وغیرہ تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگانے سے سیکھا اور اب میری خواہش ہے کہ میں پاکستان جا کر مولانا تاریخ جمیل صاحب سے ملاقات کروں اور غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی تبلیغ کا کام کروں اور انہیں تلقین کروں کہ ایسے کام کریں جن سے اللہ راضی ہو جائے یہی ہر انسان کی منزلیں مراد ہونی چاہیے اور بے شک اسی میں سکون ہے دوستو عبداللہ عدم شیخ نے یہ بھی بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے ساتھ اور کیا کچھ ہوا وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کمپنی میں آ کر اپنے سکھ دوستوں کو بتایا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں تو انہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا رات دو دو بجے جگہ دیتے تھے مجبور کرتے تھے کہ میں اسلام چھوڑ دوں اور واپس اپنے مذہب پر آ جاؤں دھمکیاں اور گالیاں دیتے تھے اور کبھی کبھی مارتے بھی تھے خدا کا کرنا یہ ہوا کہ دبائی پولیس میں ملازم عبد المجید صاحب میرے واقف کار بن گئے انہوں نے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا اور کہا جب بھی کوئی مسئلہ بنے مجھے فون لگانا میں آ جاؤں گا میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نام تبدیل کروانے کے لیے کمپنی نے پاسپورٹ دینے سے انکار کر دیا ایک مسلم دوست نے کہا کہ بھارت چلے جاؤ پھر وہاں سے کاغذات تبدیل کروالو میں بہت پریشان ہوا ایک رات ایک اجنبی شخص کا فون آیا انہیں نے پوچھا جدید مسلم میں نے ہاں میں جواب دیا وہ عرب تھے اور ان کا نام عبد الباری تھا انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ لیبر کوٹ چلا جاؤں عبد الباری صاحب نے ہی مجھے شارجہ میں مقیم نوبہار علی ایڈوکیٹ کے سپرد کیا ہم دونوں لیبر وزارت پہنچے تو جج نے کہا انشاءاللہ آپ کو پاسپورٹ لے کر دوں گا یہ بھارت نہیں خلیج ہے اگر ایک اسلام قبول کرنے والے کو اتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑے گی تو کون مسلمان ہوگا جج نے کمپنی فون کیا کہ دس منٹ تک لیبر منسٹری پہنچ جائیں کمپنی کا افسر تلقات عامہ بھاگتا بھاگتا پہنچا جج نے کہا کہ مجھے تم سے نہیں مالک سے بات کرنی ہے اگر وہ نہ آیا تو میں کمپنی کا لائسنس کینسل کر دوں گا دس منٹ بعد مالک بھاگا بھاگا آیا کہنے لگا یہ ہمارا بھائی ہے ہم اس کو پاسپورٹ دے دیں گے وہ پھر مجھے کمپنی لے گیا وہاں وہ پھر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ بدلنے پر مجبور کرنے لگا دھمکیوں کے بعد تشدد کے در سے میں غسل خانے چلا گیا وہاں عبد المجید بھائی کو فون لگایا وہ فوراں آگے اب ان کی مدد سے آخر مجھے پاسپورٹ مل گیا میں پھر شارجہ مرکز چلا گیا جہاں چار ماہ تک تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ رہا پھر میں بھارت جا پہنچا جب گھر والوں کو میرے اسلام لانے کا پتا چلا تو گھر والوں نے پٹائی کر کے مجھے گھر سے نکال دیا میرے حصے کی جائداد مجھے ملنی تھی لیکن مسلمان ہونے کے بعد ساری جائداد سے مجھے محروم کر دیا گیا گھر سے نکالے جانے کے بعد میں مولانا واصف کے پاس چلا گیا انہوں نے ہی مجھے مسلمان نام عبداللہ آدم دیا میرا راشن کارڈ بنوایا اور مجھے شادی کروا دی میری بی بی عالمہ ہے اور اب میں محنت مزدوری کر کے گزر بسر کر رہا ہوں اور بہت سکون میں ہوں بے شک جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا راستہ چنا وہ فلا پا گئے دوستو بابری مسجد کسی فرد واحد نے شہید نہیں کی بلکہ یہ پورا جتھا تھا بس ان میں سے جن کے نصیب میں اللہ نے ہدایت لکی دی انہیں ہدایت ملی اور ڈاکٹر مہات جیسے لوگ عبرت کا نشانہ بن گئے اللہ ہمیں بھی اسلام پر ثابت قدم رکھے اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ کفار کو اپنے دین کا صحیح رستہ دکھائے اور انڈیا کے مسلمانوں پر جو یہ جابر مسلط ہیں انہیں عبرت کا نشانہ بنائے کشمیر کو آزاد کروا دے اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و سیتم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اللہ وہاں پر کوئی صلاح الدین عیوبی کوئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران مسلط کرے تاکہ وہ ان کفار کو جو مسلمانوں پر ظلم و سیتم کا رہے ہیں انہیں آنے والوں کے لیے اور موجودہ کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دے آمین ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بوک اور ورس ایپ پر ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں جزاک اللہ